لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح جنت المعوہ کا ذکر بھی آتا ہے یعنی کہ ٹھکانے والی جنت جنت المعوہ آپ نے اس زمن میں کافی دفعہ سنا بھی ہوگا جنت المعوہ کے زمن میں اچھا اسی طرح بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ جو لفظ معوہ ہے اس سے مراد کچھ ایسا ٹھکانہ جہاں پہ انسان پنہ لے لے ایسا پرسکون جو ہر چیز سے انسان کو پنہ دے دے اور وہ سکون میں آ جائے اور بعض نے کہا کہ جنت المعوہ جو ہے یہ وہ خاص جنت ہے جو شہداء کو دی جائے گی اور مومنین کو دی جائے گی اس زمن میں قرآن کریم کی جو آیات آتی ہیں ایک تو سورہ السجدہ کی آیات ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ آیے نمبر انیس ہے سورہ السجدہ کی اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل سو ان کے لیے ہیں جنت کی قیام گاہیں جنت المعوہ ٹھکانہ ہے جنت گاہ تو یہاں پہ اللہ تعالی نے ٹھکان گاہ کے طور پر اس لفظ کا استعمال کیا اچھا پھر فرمایا نُوزُ لَم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مہمان نوازی کے طور پر یہ ٹھکانہ انہیں دیا گیا ہے مہمان نوازی کے طور پر بس سبب ان عامال کے جو وہ کیا کرتے تھے تو ایک آیت جو ہے اس کے اندر ہمیں جنت المعوہ کا ذکر ملتا ہے پھر سورة النجم کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس میں جو آیات 13, 14, 15 ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ وَوَا اسے دیکھ چکا ہے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی عِنَّا سِدْرَةِ الْمُنْتَحَىٰ سِدْرَةُ الْمُنْتَحَىٰ کے قریب عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَا اور اس کے آس پاس ہے جنت المعوہ تو یہ ہمیں ان دو آیات میں اس کا ذکر مل جاتا ہے ایک سورہ سجدہ کی آیت ہے اور ایک سورہ نجم کی آیت ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقَ